السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 669 حرمین شریفین کی مجلس مسالحت معنی ابراہیم دیولا صاحب کی تقریر کا رد علی رضی اللہ عنہ کے قول کی غلط تعبیر مشورے کے عداب اور احمیت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد حرمین شریفین کی مجلس مسالحت 18 اکتوبر سن 2019 سے مسلسل چار دن تک رائیون مرکز اور عالمی مرکز نظام الدین کے ساتھی مکہ مقرمہ اور مدینہ منورہ میں اس عنوان پر بات چھت کرتے رہے کہ امارت اور شرائیت کا درمیانی تضاد ختم ہو مگر بقول کسی شاعر کے کہ جہاں گیا تھا محبت کا فیصلہ کرنے وہاں سے سبر کی میت اٹھا کے لائیا ہے بغیر کسی نتیجے کے یہ مجلس مشاویرت ختم ہو گئی دنیا بھر کے مخلص تبلیغ والے دعا ہی کرتے رہے لیکن انہیں کچھ ہاتھ نہ آیا رائیونڈ والوں نے مجلس مشاویرت میں وہی شرائط رکھی جو شرائط بانی عالمی شورا یعنی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہم کو لکھی تھی یعنی آپ امارت سے دستبردار ہو جاؤ عالمی شورا کو قبول کر لو بدل بدل کر فیصل ہوں گے یہی باتیں رائیونڈ کے ساتھیوں نے رکھی جو کسی بھی حال میں منظور نہیں ہونے والی تھی مجلس مسالحت کیوں ہوئی رائیونڈ والے دو وجہ سے مسالحت کے لیے مجبور ہوئے پہلی وجہ یہ بنی کہ میواتی برادری کی گیارہ مہینے کی مسلسل جہد اور مخلصانہ قربانی نے سارے ملک کے علماء کرام عوام اور خواس کے دل جیت لئے سب نے رائیونڈ والوں پر پریشر ڈالا جس کی وجہ سے شرائط والوں نے بادل نخواستہ مسالحت کے لیے تیار ہوئے دوسری بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ چند دنوں میں رائیونڈ کا اجتماع شروع ہونے کو ہے اور اجتماع میں عوام اور خواس اور بیرونی ممالک کے احباب شریک ہونے کو تیار نہیں ہیں انہیں تیار کرنے کے لیے یہ صلح کا نعرہ بہت کارامت ساویت ہو سکتا تھا مگر یہ موقع بھی ہاتھ سے گیا رائیونڈ مرکز میں کچھ رکھا ہی نہیں سوائے یادوں کے ظلم و تشدد اور بربریت والے کاموں کے لوگوں کو درو دیوار سے وطن سے تعلقات سے فطری محبت رہتی ہے اب جو بھی مرکز رائیونڈ مجمع جاتا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے جاتا ہے نہاں وہاں امارت ہے نہ اس کا چلاو اور وہاں کی جو قدیم شورا ہے اس کی دو کوڑی کی وقت نہیں اس لیے کہ وہ برائے نام شورا تو ہیں مگر ان کی چلتی کچھ بھی نہیں مٹھی بر قبضِ مافیا نے سب کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان تمام شورا والوں کو اور مقیمین کو چاہیے تھا کہ اپنے اپنے محلوں کو لوٹ جاتے اور وہاں کھل کر عمومی محنت کرتے بنیا قبضہ مافیا مرکز نظام الدین میں سانٹھ کی دہائی میں بھائی فضلِ کریم رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے ساتھیوں کو ایسے ہی بیکار بنا کر رکھ دیا تھا جیسا فتن خبیصہ پاکستانی عالمی شورا والوں نے چھ سو مقیمین کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ سب لوگ مرکز نظام الدین چھوڑ کر نکل گئے میدانی محنت کی مولانا رحمت اللہ صاحب نے سارے مدارس کو دعوتی کام پر کھڑا کیا بھائی فضلِ کریم نے تقریبا پاؤ ہندوستان کو دعوتی کام پر کھڑا کر دیا مولانا یونس صاحب پونہ والوں نے صوبہ مہاراشتر کو میوات جیسا بنا دیا یہ سارے بزرگ اپنے عہدے منصب اور مقیمین ہونے کے شرف سے زیادہ دعوتی کام کو اہمیت دیتے تھے اس لیے ہم سب کی توجہ مرکز نظام الدین والی دعوت اور وہاں کی ترطیب پر ہو وہی ہمارا مرکز ہے اور مولانا سعید صاحب ہے ہمارے امیر ہے مرکز کی شورا ہی اصل شورا ہے اس لیے کہ وہ اپنا امیر رکھتی ہے مٹکے کا رخ سیدھا نہ ہو تو اس میں پانی کیسے بھرے گا چاہے پچاس سال بھی نل کا پانی بہتا رہے مٹکہ سہراب نہیں ہوگا یہی حال ہمارے تبلیغ والوں کا ہے کہ مرکز موجود ہے امیر موجود ہے پھر بھی ہماری توجہ بٹی ہوئی ہے کس مو سے ساتھیوں کو مرکز نظام الدین کی دعوت دو گے ترکیز بغیر مرکز نہیں اور ترکیز نام ہے ہر عمل اور سفر کو مرکز کے حوالے کرنے کا وہاں کے مشورے پر چلنے کا موانا ابراہیم صاحب دیولہ حضرت موانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کا مبہم بیان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ کسی نئی بات کی بابت رہنمائی نہ ملے نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو اس نئی بات کے لئے کس سے مشورہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں سے مشورہ کرو تشریح کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ تبلیغ میں سالہ سال سے چل رہے ہیں باعمل ہے نیک ہے ان کے پیچھے چلو رد مولانا دیولہ صاحب موانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت و برکاتہم کی بیان کردہ حضرت علی والی روایت تو ہم کو نہیں ملی البتہ مندجہ زیل روایت اسی مفہوم کے معینی میں بیان ہوئی ہے ترجمہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا ذکر نہ تو کہیں قرآن میں ہو اور نہ سنت میں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے آپ نے فرما اس معاملے پر مسلمانوں کے صالح یعنی نیک لوگ غور کر کے اس کا فیصلہ کریں گے سننے دارمی فائدہ اس حدیث میں ایک عام قائدہ اور اصول بتایا گیا ہے کہ بعض ایسے امور پیش آ جائیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں پائے جائے تو ان امور کی بابت اس طرح سے مشورہ کیا جائے مذکورہ بالہ حدیث کو معنی ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے بیان کرتے ہوئے تدلیس کی ہے یعنی ایک عام حکم کو اپنی شرائیت کے ساتھ خاص کر دیا ایسا عمل محدثین کے نزدیک تدلیس کہلاتا ہے جو قطعا ناجائز ہیں تدلیس پر تبصرہ دعوتی کام اور اس میں امیر معمور والا نظام کوئی نئی ترتیب تو نہیں تھی کرن اول سے یہ نظام امارت چلا آ رہا ہے اور جس کے بارے میں قرآن مجید کی درجنوں آیتوں اور احادیث صحیحہ نص قطعی کے ساتھ موجود ہیں تو پھر اس حکم کو بلا امیر کی عالمی شورا کی طرف منطبق کرنا اور اس میں نیک افراد اور اشخاص کی رائے اور ان کے فیصلوں کے اتباہ کرنے کی ترغیب کہاں سے شامل ہو گئی مولانا سعید صاحب جب سفر میں جاتے تھے تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں ہی مرکد نظام الدین میں امیر ہوتے تھے اور انہی کے مشوروں سے چوبیس گھنٹوں کے امور تیہ ہوتے تھے تو کیا اس وقت دیولہ صاحب نیک لوگوں سے مشورے لیتے تھے یا مرکد نظام الدین کی روز مرہ کی شورا سے مولانا ابراہیم صاحب سن دوہزار پندرہ تک تو نصے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے مولانا سعید صاحب کو مشورے دیا کرتے تھے اور دوہزار پندرہ سے کیا قرآن اور حدیث کا علم غائب ہو گیا تھا جو اچانک نیک لوگوں کی شورائیت کی ضرورت پیش آگئی نمبر چار نیک لوگ بھی تو کسی امیر ہی کو مشورہ دیں گے اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو تو نہیں نمبر پانچ اپنے شورائی ساتھیوں کو نیک لوگ ثابت کرنے کا کیا مطلب کیا پاو درجن گجراتی علماء اور پاو درجن علیگڑی پروفیسرز اور ایک عدد چپل والے صاحب کے سوا کیا دنیا میں نیک لوگ باقی نہیں رہے جس طرح اہل تشی کہتے ہیں کہ صرف آدھا درجن صحابہ ہی صحیح مسلمان ہیں باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ فاجر و فاسق ہیں یہی امتیاز مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے اپنے شورائی گروپ کے لئے اپنایا گویا کہ صرف شورائی گروپ کے درجن دو درجن ساتھی ہی نیک ہیں اور تبلیغ میں انہی کے عمرے لگی ہیں اور یہی اللہ والے ہیں باقی دنیا ور کے تبلیغ والے بے حیثیت اور بیکار اور برے ہیں وارے وٹوارہ عدل اور انصاف تو ہر بات میں ہونا چاہیے چاہے وہ اپنی بات اپنے نفس کے خلافی کیوں نہ ہو خاص کر قرآن اور حدیث تو امانت ہے مشورے کے عداب اور اہمیت ارشاد ربانی ہے ترجمہ اور شریک مشورہ رکھو انہیں ایسے اہم اور اجتماعی کاموں میں پھر جب آپ کسی معاملے میں پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو بے شک اللہ محبت رکھتا ہے اور پسند فرماتا ہے ایسے بھروسہ کرنے والوں کو اسی طرح مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جو اپنے اہم معاملات باہمی مشورے سے چلاتے ہیں بلا شبہ مشورہ خیر اور برکت اروج اور ترقی اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے اس میں نقصان اور ندامت اور شرمندگی کا کوئی پہلو نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان مشورے سے کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا اور نہ ہی مشورہ ترق کر کے کبھی کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے مشورہ شرمندگی سے بچاؤ کا قیلہ ہے اور ملامت سے معمون رہنے کا ذریعہ ہے حضرت سعید ابن مصاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی انسان مشورہ کے بعد ہلاک نہیں ہوتا حضرت علی کا قول ہے کہ مشورہ عین ہدایت ہے اور جو شخص اپنی رائے سے ہی خوش ہو گیا وہ خطرات سے دوچار ہوا خلاصہ یہ کہ مشورہ ایک محتمم بشان عمر ہے رشت و ہدایت اور خیر و صلاح اس سے وابستہ ہیں جب تک مشاورت کا نظام باقی رہے گا فساد اور زلالت اور گمراہی راہ نہیں پاسکے گی امن اور سکون کا ماحول رہے گا یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے تیہ ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لئے بہتر ہے جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے تیہ ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لئے بہتر ہے اور جب تمہارے حکام بترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا روح المعنی مشورے کو مسلمانوں کا وصف خاص قرار دیا گیا ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا نماز قائم کی اور ان کے کام باہم مشورے سے ہوتے ہیں اور جو ہم نے مال انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک وصف باہمی مشورہ بھی ہے یعنی کسی اہم معاملے کو باہمی رائے کے ذریعے حل کیا جانا کامل ایمان اور پختہ مسلمانوں کی صفت ہے فائدہ اطاعت اور اقامت سلاعت کے بعد فوری طور پر مشورے کے معاملے کو بیان کرنے سے اس کی غیر معمولی اہمیت کا پتا چلتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور بالخصوص خلفہ راشدین نے مشاورت اور باہمی مشورے کو اپنا معمول بنایا تھا اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کا حکم دیا ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے معاملات اور متفرق امور میں صحابہ سے مشورہ کیا کیجئے فائدہ بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کے حاجت نہیں تھی کیونکہ آپ کے لئے وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا آپ چاہتے تو وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتا تھا کہ کیا اور کس طرح کرنا چاہیے اسی لئے مفسرین کرام نے یہاں بحث کی ہے کہ حکم مشورہ سے کیا مراد ہے حضرت قطادہ حضرت ربی اور دوسرے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اکمینان قلب اور انہیں وقار بخشنے کے لئے حکم دیا گیا تھا اس لئے کہ عرب میں مشورہ اور رائے تلبی باعی سے عزت اور افتخار تھا حقیقت یہ ہے کہ وحی کے ذریعے اگرچہ بہت سے امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر دی جاتی تھی مگر حکمت اور مسلحتوں کے پیش نظر چند امور کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور ثوابدیت پر چھوڑ دیا جاتا انہی مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کا حکم دیا گیا تاکہ امت میں مشورہ کی سنت جاری ہو سکے اور لوگ یہ سمجھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فہم اور بصیرت ہونے کے باوجود مشورہ کا حکم دیا گیا تو پھر ہم اس کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہے چنانچہ فرمایا یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ سے بالکل مستغنی ہیں لیکن اللہ تعالی نے اسے اپنی امت کے لیے رحمت کا سبب بنایا ہے اللہ تعالی نے اس حکم کے ذریعے مسلمانوں کو مشورہ کی فضیلت کا درست دیا تاکہ آپ کے بعد آپ کی امت اس کی پیروی کرے دنیا بھر کے تبلیغی ساتھی رائیون مرکز عالمی مرکز نظام الدین کے جب تک تابع نہ ہو جائے اپنی جماعتوں اور افراد کو مرکز نظام الدین بھیجے مشورہ جوڑ اور اجتماع سب کے لیے مرکز نظام الدین کی طرف متوجہ ہو اگر آپ لوگ واقعی طور پر دعوتی کام ایک امیر اور ایک مرکز کی اطاعت میں کرنا چاہتے ہیں تو یہی راہ اختیار کرنی ہوگی ہاں اگر منمانی کرنی ہو تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں پھر آپ کہیں بھی جائے آپ سے کوئی شکایت نہیں مسلمانوں کو جس طرح اپنے کارخانے حکومتیں اور جائدادیں سنبھالنے ہوتے ہیں اسی طرح اپنی نسلیں اور ان کی دینداری اور عقائد اور سامان اور املاک کی حفاظتیں کرنی بھی ضروری ہے کوئی شخص انفرادی زندگی نہ گزارے ہر فرد بشر کا اپنے مقامی مسجد سے جوڑ ہو نمازوں میں جایا کرے تاکہ کوئی غائب ہو جائے تو محلے کے مسلمان اس کی فکر کرے پریشان ہو تو اس کی امداد کرنے کی سوچے مسجد وار جماعت اسی لیے ہے کہ گشتوں کے ذریعے ہر گھر کے ہر فرد تک پہنچا جائے سب کا وقت لگے اسی طرح مدارس دینیا کا تحفظ ہو ایک بڑا مافیا ہے جو ہمارے مدارس مراکز اور خانکاہوں پر قابض ہونا چاہتا ہے پہلے دار العلوم دو تکھڑے ہوا پھر مظاہر العلوم سہرن پور پھر تبلیغی مرکز نظام الدین پر زور آزمائی ہوئی اللہ نے اسے بچا لیا اب ندوت العلماء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے مدارس اسلامی کلے ہیں انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے پاس اب باقی ہی کیا رہ گیا ہے سوائے تبلیغ و تعلیم کے ان دونوں چیزوں کی بھی کما حقہو فکر نہیں کی گئی تو کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور جمعہ انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین 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 آم